موسیقی یہ تو ہم کل پڑھ چکے تھے کہ مضاف میں ہمارا جتنا ڈسکشن ہے وہ سارا چلے گا اس سیچوشن میں کہ جہاں این اور لام کلمے پر مثلین آتے اور این اور لام کلمے پر مثلین آنے کی تینی صورتیں ہیں کہ مثل اول کہلے یا این کلمہ کہلے ایک ہی بات اور مثل سانی کہلے یا لام کلمہ کہلے ایک ہی بات کیوں جی ایک ہی بات ہے نا اس میں تین پوسیبلٹیز ہیں نمبر ایک کہ این کلمہ ساکن ہو اور لام کلمہ متحرک ہو دوسری پوسیبلٹی ہے کہ این کلمہ متحرک ہو اور لام کلمہ بھی متحرک ہو تیسلی پوسیبلٹی ہے کہ این کلمہ متحرک ہو اور لام کلمہ ساکن یہی تین پوسیبلٹیز ہیں کیا چیز تو اس میں سے دو سیچویشن سے ہم کل پڑ چکے ہیں کیوں جی پڑی دی کی نہیں کہ مثل اول یعنی این کلمہ ساکن ہو اور لام کلمہ متحرک ہو تو ہم ان کا ادخام کر دیتے ہیں یہ ہم نے کہا تھا کہ نیچرل ادخام ہے اور دوسری سیچویشن بھی ہم پڑ چکے ہیں کہ این کلمہ یعنی مثل اول متحرک ہو اور مثل ثانی بھی متحرک ہو تو اس کا فیصلہ پھر ماہ قبل سے ہوتا ہے ماہ قبل بھی متحرک ہے تو اس حرکت کو گرا دیں گے اور ادخام کر دیں گے اور ماہ قبل ساکن ہے تو یہ حرکت اس کو ٹرانسفر کر دیں گے اس کو ساکن کر کے پھر ادخام کر دیں گے یہ دونوں سیچویشن ہم پڑ چکے ہیں اب یہ والی سیچویشن جو ہے کہ این کلمہ متحرک ہے اور لام کلمہ جو ہے وہ ساکن ہے بساہرک میں تنمیم کامل لیں وہ تنمیم تو آرٹومیٹی مطلب ایک زبر ہو یا دو زبر ہو ایک پیش ہو یا دو پیش ہو ایک زیرو یا دو زیرو متحرکی کہ لائے گا یہ دونوں ہم نے کل پڑا تھا اس میں تھا کہ ادخام ہوگا چاہے آسانی سے ہو یا زبردستی کرنا پڑے لیکن ادخام ہوگا اور یہ جو سیچویشن ہے اس میں ادخام منائے اب ایک چیز سمجھنی ہے یہ جو علامت ہے میں اس کو یوں لکھتا ہوں لیکن عام طور پر یہ اس طرح لکھی جاتی ہے کسی کو ہم کہتے ہیں نا ساکن ساکن میں اور مجزوم میں کیا فرق ہے دوسرے حصے میں یہ آپ نے پڑھا تھا یہ اور بات ہے کہ ٹیسٹ دینے کے بعد بھول گئے ہوں مجزوم کی حالت ہے اور کیس کا اظہار کہیں ساکن جسے ہم کہتے ہیں علامت سکون یہ تو حرکات جیسے زبر زیر پیش جسے ہم زمہ کسرہ اور فتحہ کہتے ہیں اس طرح کی ایک علامت ہے جسے ہم کہتے ہیں علامت سکون لیکن جسے ہم مجزوم کہتے ہیں یہ دراصل فیل کی اعرابی حالت ہے جس طرح سے اسم کی تین اعرابی حالتیں ہوتی ہیں رفع نصب جر رفع پہ حرکات میں سے زمہ آتی ہے نصب میں حرکات میں سے فتحہ آتی ہے جر میں حرکات میں سے کسرہ آتی ہے اسی طرح سے فیل کی اعرابی حالت رفع نصب اور جزم وہاں جر نہیں ہیں تو مجزوم جب کرتے ہیں تو علامت سکون آتی ہے تو اگر کسی لام کلمے پر علامت سکون ہو تو دو پوسیبلٹیز ہیں کہ یا تو وہ علامت سکون ہوگی یا علامت مجزوم ہوگی یہ فرق سمجھ میں آگیا اب اصول یہ ہے یہ یاد کر لیں یہ جو تھرد سیچویشن ہے کہ این کلمہ متحرک ہے اور لام کلمہ شاکن ہے تو وہاں ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ یہ علامت سکون ہے یا علامت جزم ہے یہ لام کلمہ ساکن ہے یا مجزوم ہے یوں کہہ لیں اگر ساکن ہے پھر تو ادغام کرنا قطعن منائے لازمن منائے اور اگر لام کلمہ مجزوم ہونے کی وجہ سے اس پہ علامت سکون آئی ہے تو پھر دونوں جائز ہیں آپ چاہیں تو ادغام کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے اور ادغام کے بغیر پڑھ لیں لکھ لیں وہ بھی درست ہے یعنی یہ اختیاری قیدہ ہوئی ہے لیکن اگر علامت سکون لگی ہوئی ہے پھر تو لازمن ادغام نہیں ہوگا اگر ادغام کر کے پڑھیں گے تو غلط مانا جائے گا اب ذرا ذہن میں یہ وعدے کر لیں کہ فیل میں لام کلمہ پر یا یوں کہہ لیں کہ فیل میں لام کلمہ ساکن کب ہوتا ہے ماضی کے گردان یاد ہے کہ وہ بھی بھول گئے لام کلمہ پر کیا پوزیشن ہے ان پانچوں سیغوں میں متحرک ہیں اس کے بعد فعالنا ساکن ہوگے اور فعالنا سے جو سکون آیا ہے لام پر وہ آخر تک چلے گا فعالتا فعالتما 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 فعالتنا فعالتو فعالنا تو ماضی کے پہلے پانچ سیغے چھوڑ کے فعالنا سے فعالنا تک یہ تمام سیغے جو ہیں ماضی کے اس میں لام کلمہ ساکن ہوتا ہے اس کو مظلوم نہیں کہیں گے اور بھی کہیں ہوتا ہے ساکن مزارے میں دو سیغے ہیں نون نسوہ والے یفعلو یفعلانے یفعلونا تفعلو تفعلانے یفعلنا اور پھر تفعلنا یہ دو سیغے مزارے کے اور یہ باقی سیغے ماضی کے یہ ہیں وہ سیغے جہاں لام کلمہ جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور یہاں پر ادغام کر کے پڑھنا غلط ہوگا یہاں پر ادغام نہیں ہوگا قطر نہیں ہوگا ٹھیک ہے چھا جی جوازی میں مزارے یاد ہیں یا وہ بھی بھول گئے لم لمہ لام عمر اسمائے شرطہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یفعل مانے ہوں گے جو یہ کرے گا یہ ہیں جوازی میں مزارے ان میں سے کسی کی وجہ سے اگر لام کلمے پر علامت سکون آ رہی ہے تو اس لام کلمے کو ہم ساکن نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے مجزوم ہیں اور یہاں پر آپ کو اختیار ہے چاہے آپ ادغام کر کے پڑھ لیں اور چاہے ادغام کے بغیر پڑھ لیں دونوں درست مارا جائے گا لیکن اب کچھ مثالیں ہم نے لینی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک سے لیں گے تو مشکل ہو جائے گا فعل عمر سے لے لیتے ہیں مثالیں تاکہ یہ بات کلیر ہو جائے اور مطلع یہ کی مثالیں اب ہم لے رہے ہیں کونسی مجزوم والی لیکن جہاں ادغام نہیں کرنا ہے وہ تو مسئلہ آسان ہے چلیں اس کی بھی مثالیں لیتے ہیں مدہ یہ اصل میں کیا تھا مددہ تھا جو ہم نے مددہ کیا اب اس کی گردان کریں مددہ مددہ مددو مدد مددہ اب مددنہ کہنا غلط ہو وہاں پہ ہمیں ادغام کے بغیر کرنا پڑے گا مددنہ 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 اور پھر یہاں سے بغیر ادغام کے گردان چلے گی مددتا مددتما مددتم مددتی مددتما مددتنہ مددتو مددنہ یہ سارا ادغام کے بغیر کردان ہوگی پانچ سیر ادغام کے ساتھ ہوں گے مددہ مددہ مددو مددت مددتا یہ تو لازم اب اختیاری اختیاری میں ہم مثالیں لیں گے فیلے عمر سے یہی لفظ مددہ اس کا مزارے اگر ہم اصلی شکل لیں مددہ اس کا مزارے کیا بنے گا یم دو دو صحیح لکھا ہے جی ٹھیک یم دو دو اس اصلی شکل سے آپ ذرا فیلے عمر بنیں علامت مزارے گرے گی حمزت الوصل لگے گا اور لام کلمہ مجزوم ہوگا حمزت الوصل پہ کونسی علامت آئے گی پیش ام دود اگر آپ ام دود استعمال کریں گے تو درست مانا جائے گا غلط نہیں ہوگا اس لئے کہ آپ اختیار ہیں اور یہی ادغام شدہ لیں مددہ یم دو کس قیدے کے تحت ہوگا ہے یہ تیسرے قیدے کے تحت اصل مزارے کیا تھا یہاں لکھا ہوا ہے یم دود ماں قبل ساکین ہے تو یہ سکون ہم نے دال کو دے دیا اور یہ حرکت میم کو دے دی تو بنا یم دو اب اس سے فعل عمر بنائیں علامات مزارے گری تو پہلا حرف جو ہے یہ متحرک ہے اس لئے حمزت الوصل نہیں لگانا ہے تو یہ اصل میں ہوا مددہ اب لام قلمے کو مجزوم کرنا ہے اس پہ بھی علامت سکون آگئی اب اس کو پڑا نہیں جا سکتا تو اس لئے اس کو کوئی حرکت دینی پڑے اور حرکت میں آپ کو اختیار ہے کہ چاہے اس کو فتحہ دے دیں زمہ دے دیں کسرہ دے دیں جو مرضی آئے دیں تو یہ فعل عمر اس کا بنے گا مدہ بھی درست ہے مدو بھی درست ہے مددی بھی درست ہے اور جس طرح بھی استعمال کر لیں یہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے لیکن یہ جو اختیار ہے تینوں میں سے کوئی حرکت دینے کا یہ ذرا محدود ہے اگر ماں قبل زمہ ہے تو آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی حرکت دے سکتے لیکن اگر ماں قبل زمہ نہیں ہے تو پھر آپ زمہ نہیں دے سکتے فتحہ کسرہ میں سے کوئی بھی دے سکتے اس کی بھی مثال لے رہے ہیں فرارہ یہ باپ ذروہ سے آتا ہے ابھی میں بغیر دخام کے کر رہا ہوں یا فریرو اس میں بھوئی پوزیشن ہے آپ بغیر دخام کے مزارے سے فیل عمر بنائیں علامت مزارے گرے گی حمزت الوصل لگے گا یہ فریر تو یہ بھی درست منا جائے گا اور ادغام کر کے مزارے بنتا ہے یا فریر اب اس سے جب ہم فیل عمر بنائیں گے علامت مزارے گرے گی پہلا جو ہے متحرک ہے حمزت الوصل نہیں لگے گا اور اس کو جب ہم مزوم کریں گے تو پڑھا نہیں جائے گا اب کیونکہ ماہ قبل زمہ نہیں ہے کسرہ ہے اس لیے ہم راہ پہ ہم زمہ نہیں دے سکتے یا فر راہ یہ بھی درست ہے یا فر ری یہ بھی درست ہے چلی فر راہ اب آخری ایک بات اور سمجھ لیں بہت آسان چیئے یہ تو پتہ ہے نا کہ ایک لفظ کے اکثر ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں تو وہ لفظ اگر مضاف میں ہو تو اس کا مصدر جو ہے وہ ایک معنی میں ادغام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے معنی میں ادغام کے بغیر جیسے ابھی ہم نے پچھلا لفظ دیا تھا مددہ مددہ یا مددو اس کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے کھینچنا اور دوسرے معنی ہے مدد کرنا اب مصدر جب استعمال ہوگا تو مددہ استعمال ہوتا ہے کھینچنے کے معنی کھینچنا اور مددہ استعمال ہوتا ہے مدد کرنا اس طرح سے قصہ یا قصہ اس کے معنی ہے قصہ بیان کرنا یا کاٹنا کٹنے کے معنی میں قصہ آتا ہے اور قصہ بیان کرنے کے معنی میں قصہ آتا ہے اس طرح سے کر لیتے ہیں شاید اب ہوم ورک لے لیں نہیں بس اس میں ذات اس میں ذات میں تو کافی ہے چھا جید وَمَا هُمْ بِزَوْرِينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ جس میں اصل میں بِزَوْرِينَ یہ ذارون کا جمع ذارون اور پھر حالتِ نصب اور جر جو ہے وہ ذارون نقصان پہنچانے والے نقصان پہنچانے والے وَمَا هُمْ ہُمْ مُبْتَدَا ہے اور بِزَوْرِينَ مَا کی خبر ہے اور وہ لوگ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں بِهِ اس سے مِنْ اَحَدٍ دیکھیں اَحَدٍ نَقْرَا ہے اور مِنْ پھر اسے مزید نقْرَا کرنے کیلئے آیا ہے میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کو بھی اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَگر اللہ کی اجازت سے وَمَنْ كَانَ مَرِيغًا اَوْ عَلَى صَفَرٍ فَعِدَّتٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَا وَمَنْ كَانَ مَرِيغًا کیا ترجمہ کریں گے کانا کے معنی تھا تو ہو کیسے کر رہے ہیں مَنْ شرطیہ آگیا ہے جب جملہ شرطیہ آجاتا ہے تو پھر ماضی پر بھی اگر آیا ہے تو اس کا ترجمہ یا حال میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا تو مَنْ چونکہ شرطیہ آیا ہے اس لیے ہم ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ جو مریض تھا بلکہ ہم کریں گے جو مریض ہے یا جو مریض ہو اَوْ عَلَى سَفَرٍ یا سفر پہ ہو اب یہ جواب شرط ہے فَائِدَّتُن وہ فکرہ جو تھا مَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ یہ شرط تھا اور جواب شرط ہے فَائِدَّتُن تو گنتی ہے یعنی گنتی پوری کرنی ہے مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرَا یہ اُخَرَا کیا ہے جی اسی لئے کہتے ہیں کہ جب تک برف نہیں پک لے گی قرآن مجید نہیں سمجھ میں آئے گا حافظ صاحب کہتے تھے کہ جب تک دماغ میں خجلی نہ ہو کہ یہ کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے اس وقت تک قرآن مجید نہیں سمجھ میں آئے گا تو میں کہتا ہوں کہ جب تک برف نہیں پک لے گی دماغ میں خجلی نہیں ہوگی یہ اصل میں پیچھے وکیبریر میں ہم نے پڑھا تھا نا آخرن کے معنی ہے آخری اور یہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ فَائِلُن کا وزن ہے اور آخرو پیچھے وکیبریر یاد نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ معلوم ہوتا ہے آخرو یہ افعالو کا وزن تھا اسم التفضیل جس کے معنی ہے دوسرا اور مسئلہ یہ ہے کہ اسم التفضیل میں ہماری کتاب میں جو جمع کا سیغہ لکھا ہوا ہے وہ ہے فَعَلُن کے وزن پر یعنی محرب ہے منصرف ہے اگر وہ ہوتا تو یہ آتا آخرین آخرین کے ویعہ یہ آرہا ہے آخرہ تو ابھی یہ آنے سے پہلے میں گیا تھا حافظ نظیر صاحب بات پوچھنے کے لئے تو وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا ہے اس کا حل ابھی نہیں ہوا ہے میں ریکارڈ اس لئے قرار رہا ہوں کہ بات ریکارڈ پہ آ جائے حافظ نظیر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ افل و تفضیل میں واحد مونس کس وزن پہ آتا ہے فَعْلَا اس وزن بھی یہ بنتا ہے اُخْرَا اور اس کی جمع جو ہے وہ غیر منصرف آتی ہے اُخْرَو لیکن ہم نے جو کتاب لکھی ہے وہ لکھی ہے عربی کے معلم سے عربی کے معلم میں بھی یہ منصرف وزن لکھا ہوا ہے فَعْلُن پھر ہم نے جو لکھاتا ہوسے حافظ احمد یارسہ مروم نے چیک کیا ہے انہوں نے بھی اس کو نہیں کٹا کہ یہ منصرف نہیں ہے غیر منصرف ہے تو اس لئے اب یہ ذرا تحقیق کرنی پڑے گی کہ عفل و تفضیل کے معنص کا جو جمع کا وزن ہے فَعْلُن ہے یا فَعْلُو ہے یعنی معرب ہے منصرف ہے یا غیر منصرف ہے اگر یہ تحقیق ہو گئی کہ غیر منصرف ہے تو کتاب درست کرنی پڑے گی اور اگر یہ پتہ لگا کہ نہیں منصرف ہی ہے تو پھر اس کی کوئی اور توجیح تلاش کرنی پڑے گی بہرحال یہ اخرہ جو ہے یہ غیر منصرف کا ہی وزن ہے اس لئے ایامن کی صفت ہونے کے باوجود یہ حالت جر میں اخرہ آیا ہے اس لئے یہ قرآن مجید کے تحبارت یہ بتا رہی ہے کہ یہ غیر منصرف ہے لیکن مزید چیک کرنا پڑے گا وَتُعِزُّ مَن تَشَاؤُ وَتُزِلُّ مَن تَشَاؤُ تُعِزُّ اور تُو عزت دیتا ہے بابِ فال ہے نا عزت دینا اور تُو عزت دیتا ہے مَن تَشَاؤُ جسے تُو چاہتا ہے وَتُزِلُّ اور تُو زلت دیتا ہے یا ظلیل کرتا ہے مَن تَشَاؤُ جسے تُو چاہتا ہے بِيَدِّكَلْ خَيْرِ تیرے ہاتھ میں خیر ہے اب یہ سمجھ لیں کہ ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں پہلے مبتدہ آتا ہے پھر خبر آتی ہے اس کے بعد متعلقِ خبر آتی ہے لیکن وہاں یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ سمپل سنٹنس کی ترتیب ہے کامپلیکس سنٹنسز میں یہ ترتیب چینج ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں الْخَيْرُ یہ مبتدہ ہے اور موخر ہے خبر اس کی محضوف ہے الْخَيْرُ وَاجِبُن الْخَيْرُ صَابِتُن جو چاہے مان لیں بِيَدِّكَ تیرے ہاتھ میں یہ متعلقِ خبر مقدم ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ ساری يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اب پہلے درہ دماغ خجلالیں بعد میں میں ترجمہ کروں گا آپ لوگ ترجمے پر زیادہ دیتے ہیں جملہ سمجھنے پر کوئی ضرور نہیں ہے ان جو ہے یہ اپنے فعل کو مجزوم کرتا ہے تو کہاں کیا قُلْ تُمْتُمْ تو ویسے ہی لکھا ہوا ہے ماضی تو آپ نے پڑھایا ہے ماضی فعل ماضی جو ہے وہ مبنی ہے اور مہاں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان اگر ماضی پر آئے گا تو چونکہ ماضی مبنی ہے اس لئے اس پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا یہ ہم کہیں گے کہ محلن لیکن چونکہ مبنی ہے تو مبنی ہے بس اصل میں تو ان جو ہے وہ مزارعہ کو مجزوم کرتا ہے اور قُلْتُمْ جو ہے ماضی کا سیغہ ہے اس لئے اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا تُحِبُّونَ اللَّهَ یہ ان شرط کا جواب ہے نہیں سوری یہ شرط ہے ان کنتم تُحِبُّونَ اللَّهَ یہ پورا جملہ جو ہے یہ شرط ہے فَتَّبِعُونِ تو میری پیروی کرو یہ جواب شرط ہے اب یہ بتا ہے کہ یہ کیوں جو حُبِب مزارعہ ہے یہ کیوں مجزوم ہوا ان دو سے سارے نا جواب شرط کو ان کا جواب شرط فَتَّبِعُونِ میں آگیا ان جو ہے وہ ٹھیک ہے دو کو کرتا ہے شرط کو بھی اور جواب شرط کو بھی شرط جو ہے وہ ماضی میں آئی ہے کنتم اور جواب شرط جو ہے وہ عمر میں آیا ہے جواب شرط جس میں جب دکم ہے جی نہیں فَتَّبِعُونِ میں نے آپ کو پرسویاں اس سے ابھی دو تین روز پہلے بتایا تھا کہ جس طرح سے شرط کا جواب شرط مجزوم ہوتا ہے اسی طرح فعل عمر کا جواب عمر بھی مجزوم ہوتا ہے تو عمر ہے اتبعونی میری اطاعت میری پیروی کرو تو اللہ تعالی یہ کرے گا یہ جواب عمر ہے تو یہ بھی بکم جواب عمر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے اسی طرح سے یہ پھر بھی جواب عمر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے یہ چیزیں سمجھ لیا کریں پہلے اس کے بعد ترجمہ اٹمٹ کیا کریں ترجمہ اب آسانے اگر تم لوگ محبت کرتے ہو اللہ سے یا محبوب رکھتے ہو اللہ کو فَتَّبِعُونِ تو تم لوگ پیروی کرو میری یُحْبِبْكُمُ اللَّهُ تو اللہ تم کو محبوب رکھے گا یہ کانا کے بعد جو مدارے آئے گا تو وہ ماضی استمراری ہیں ہاں لیکن یہ کہ ان جب شرط آ گیا تو اب ماضی استمراری میں ترجمہ نہیں ہوں گا اب تو شرط کے حساب سے ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ مغفرت کرے گا تم لوگوں کی معاف کرے گا تم لوگوں کے ذنوبکم گناہوں کو لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُلِ قَانَ يَكُونَ یہ یکونوں کے بجائے یکونہ کیوں آیا ہے کہاں ہے ناصبت المظرر لِعَلَّا پڑھ چکے ہیں آپ لوگ ان اصل میں لفظ ہے جو نصب دیتا ہے مظاہرے کو نفی میں جب آتا ہے تو اللہ بہت کم استعمال ہوا ہے زیادہ تر لِعَلَّا یہ اصل میں ہے لِعَلَّا بَعَدَ الرَّسُلِ بَعَدَ نَصَبْ میں کیوں ہے مضعاف کی وجہ سے تو تنمین ختم ہوتی ہے لام تعریف ختم ہوتا ہے ظرف ہے اسم ظرف پڑھ چکے ہیں نا آپ لوگ ظرف نصب میں ہوتا ہے بَعَدَ ظرف ہے اس لئے نصب میں ہے لِعَلَّا يَكُونَ تَاكَ نَا رَحَي اب شرط ہے اس لئے وہ لام کئی ہے اس لئے ہم کہیں گے تَاكَ نَا رَحَي لِنَّا سے لوگوں کے لئے عَلَى اللَّهِ نوٹ کیا ہے کہ نہیں آپ سب کہتے ہیں کہ اصل حجت جو انسان پر ہے وہ جو اللہ نے انسان کو فیکلٹیز دی ہیں سوچنے سمجھنے کی اصل حجت وہ ہے اور یہ سلسلہ ہے انبیاء ورسل ہے کتب ہے یہ اتمام حجت ہے راق صاحب کی اس بات کی سند یہ ہے قرآن مجید کی آیت لِعَلَّا يَكُونَ لِلَّا سَعَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَرْ رُسُلِي یہ اتمام حجت ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر کوئی حجت باقی نہیں رہتی وَلَا تَرْتَدُّو ہاں جی لَا تَرْتَدُّو یہ کیا ہے فیلِ نَحی عمر نہیں نہیں فیلِ نَحی اور باب کون سا ہے اِفْتَعَلَا يَفْتَعِلُ اِرْتَدَدَا يَرْتَدَدُو پھر یہ دقام ہوگا تو اِرْتَدَّا يَرْتَدُّو يَرْتَدُّو سے تَرْتَدُّو اور جماع میں جائیں گے تو تَرْتَدُّو نَ پھر لائے نہیں لگا تو انہوں نے عرابی گر گیا تو باقی بچا لَا تَرْتَدُّو اور باب یہ فعال میں رَدَّا يَرْتَدُّو کے میں کیا معنی ہے اپنے قدم نقش قدم پر واپس ہونا جیسا ہم کہتے ہیں الٹے پاؤں پھر جانا وَلَا تَرْتَدُّو اور تم لوگ واپس نہ ہو الٹے پاؤں نہ پھرو اللہ ادبارکم اپنی پیٹھوں پر دُبُر کہتے ہیں پیٹھ کو اس کی جمع ہے ادبار وَلَا تَتَّبِعُو اَحْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ غَلُّ مِن قَبْلُ وَأَغَلُّ كَثِيرًا اب اس میں دیکھیں لَا تَتَّبِعُو یہ کیا ہے فعلے نہیں فعلے نہیں ہے باپ کون سا ہے افتیال تَبَعَا يَتَّبَعُو سے باپ افتیال اَتَّبَعَا يَتَّبِعُو پھر ادغام ہوگا تو اَتَّبَعَا يَتَّبِعُو اور مخاطب کا شیخہ جمع میں تَتَّبِعُو نَا پھر لائے نہیں لگی تو نونِ عرابی گرا لَا تَتَّبِعُو اَتَّبَعُو اَتَّبَعُو اَتَّبَعَا يَتَّبَعُو یہ مرکب اضافی ہے اس کا مضاف ہے اَتَّبَعَا یہ نصب میں کیوں ہے زور سے بولیں غلط ہے تو کیا پر ہوئے مفہول ہے لا تَتَّبِعُو کا مفہول ہے اس لیے اَتَّبَعَا نصب میں آیا ہے قَدْغَلُو یہ ماضی قریب کا یاد ہے آپ کو زلو ماضی اس پہ قد لگا تو ماضی قریب ہو گیا زہبہ کا مطلب ہے وہ گیا قد زہبہ وہ گیا ہے وہ جا چکا ہے قد غلو وہ لوگ گمراہ ہوئے وَلَا تَتَّبِعُو وَتُمْ لُو پیر بھی مت کرو اَخْوَا قَوْمِن ایک منٹ نکرہ محصوفہ اور نکرہ مخصوصہ پڑ چکے ہیں آپ لوگ کے نہیں نہیں سمجھ لیں نکرہ انڈیفنیٹ کوئی بھی آئیٹم کوئی بھی آرٹیکل لیکن بعض چیزیں نکرہ ہوتے ہوئے بھی کسی خصوصیت یا کسی صفت کی حامل ہوتی ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ایک رات ایک رات سے مرات ہے کوئی بھی رات پھر اس کا وہ بنائیں مرقب توصیفی ایک تھنڈی رات اب یہ پورا مرقب توصیفی نکرہ ہے کوئی بھی رات تھنڈی ہو سکتی لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی تھنڈی رات جب برف جم جائے تو اب یہ معرفہ نہیں ہوا اس لئے کہ ایسی بھی تھنڈی راتیں بہت ساری ہیں کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کی ایک خصوصیت ہے ایک صفت ہے کہ ایک ایسی تھنڈی رات جب برف جم جائے تو یہ کہلاتا ہے نکرہ وہ سچویشن کے ساتھ سے کبھی ہم اس کو نکرہ موصوفہ کہتے ہیں کہ ایسا نکرہ جس کی صفت بیان ہو رہی ہے اور کبھی نکرہ مخصوصہ کہتے ہیں کہ ایسا نکرہ جس کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے تو احواء قومن یہ نکرہ موصوفہ کہلیں مخصوصہ کہلیں اس لئے قومن کا ترجمہ جو ہے وہ پھر اس حساب سے ہوگا نکرہ موصوفہ کے حساب سے لا تتبعو اور تم لوگ پہروی مت کرو احواء قومن ایسی قوم کی خواہش کی جو قد غلو یہ قومن کی صفت آ رہی ہے یا خصوصیت آ رہی ہے جو گمراہ ہو چکی ہے من قبل یہ من نے قبلوں کو جر کیوں نہیں دیجئے قبلوں کیوں آ رہا ہے قبل آنا چاہیے تھا من قبل ہی آنا چاہیے تھا قبلوں کیوں آ رہا ہے زرف تو نصب میں ہوتا دیکھیں قیدہ یہ من قبل کس سے پہلے من قبل اس سے پہلے کس سے پہلے اگر اس کا ذکر ہو من قبل حضا تو پھر قبل جو ہے وہ من کا اثر قبول کرے گا اور ہم کہیں گے من قبل حضا لیکن حضا کو جب محضوف کر دیتے ہیں یا حضا یا بعض اوقات ان بھی آ جاتا ہے ان کے ساتھ کوئی جملہ آ جاتا ہے جب وہ محضوف ہو جائے گا تو پھر قبل پر زمہ آ جاتی ہے یہ انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ اس کے آگے کا پورشن جو ہے وہ محضوف ہے اس لیے اسی طرح منبادی بھی آئے گا اگر بعد کے بعد کا ذکر ہے منبادی حضا لیکن اگر وہ حضا یا ذالکہ یا ان جو بھی محضوف ہے تو پھر منبادو آئے گا پھر منبادی نہیں آئے گا من قبل منبادو اس طرح استعمال ہوتے ہیں تو یہ من قبل کے بعد جو زمانہ ہے وہ محضوف ہے یہاں ذکر نہیں ہے اس لیے قبل پر زمہ آئی ہے من قبل اس سے پہلے ترجمہ میں برحال ہم اعلانا پڑے گا اس سے پہلے وَعَظَلُوا كَسِيرًا اور ازلُوا کے ساتھ اگر قد کو محضوف مان لیں مانا جا سکتا ہے تو ترجمہ ہوگا اور ان لوگوں نے گمراہ کیا ہے بہتوں کو یہ بھی درست ہوگا اور اگر ہم قد کو محضوف مانے بغیر ترجمہ کریں تو سیدھا ترجمہ ہے اور انہوں نے گمراہ کیا بہتوں کو یہ بھی درست ہوگا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْرٍ فَلَا كَاشَفَ لَهُ إِلَّا هُو یہ يمسس کا ادغام کیوں نہیں ہوا لگتا ہے روزانہ آپ لوگ حسول خانہ میں وہ شیر گنگناتے ہیں ضرور جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا ابھی دو روز پہلے آپ نے پڑھائے کہ اگر مزار مجزوم ساکن اور مجزوم کا فرق پڑھا تھا ساکن میں تو ادغام نہ کرنا لازمی ہے اور مزار مجزوم آجائے اگر کوئی آملے جوازی میں سے آجائے تو ادغام کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ادغام کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں جائز تو یہاں ان جو ہے یہ جوازی مزار میں سے ہے اس لیے اختیاری طور پر ادغام کے بغیر آیا ہے این یم سس کل لاغ بزر فلا کاشفہ کاشفہ کیا ہے یہ پہلے تو یہ بتائیں یہ کون س اس میں فیل ہے اس میں فاہل ان کے وزن پر بنتا ہے کاشفن تو سوال یہ کہ یہاں پر نہ تو لام تعریف ہے اور نہ تنوین ہے یا تو ہوتا یہ کاشفہ یا پھر ہونا چاہیے تھا کاشفن دونوں چیزیں غائب ہیں کیوں لائے نفی جنس پڑھا ہے آپ لوگوں نے اچھا اور لام جنس پڑھا ہے سرسلی سرسلی تا پڑھا تھا پھر غل خانہ میں گنگنہ لیا دیکھیں ایک ہوتا ہے لام جنس جس میں کہ جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے اس جنس کی جتنی بھی چیزیں سب کا اہاتح کرتا ہے اس کو کہتے ہیں لام جنس اور اس میں اور لام تعریف میں کوئی فرق نہیں ہے انہوں ان کے استعمال میں فرق جو ہے وہ عبارت کے مفہوم سے پتہ لگتا ہے جیسے الحمد پہلی ہے نا الحمد اللہ الحمد اس پہ لام تعریف مان کے ترجمہ کریں مطلب ہوگا کہ کوئی خاص حمد جو ہے وہ اللہ کے لئے ہے تو سوال یہ کہ باقی کس کے لئے عبارت بتا رہی ہے کہ لام تعریف نہیں ہو سکتا یہ لام جنس ہے اس لئے ترجمہ ہوتا ہے تمام حمد کل کی کل حمد ہم جنس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لئے ہیں سورہ آسر میں آپ لوگ نے پڑھا ان الانسان الانسان لام تعریف مان کے ترجمہ کریں بے شک ایک خاص انسان خسارے میں تو پھر اللہ لزین جمع کا سیغہ ہے وہ بیمانی ہو جاتا معلوم ہو گیا کہ الانسان لام جنس تمام کے تمام انسان انسان جنس کے جتنی بھی چیزیں یہ طرح لام جنس ال لام تعریف اور لام جنس میں استعمال کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے ان کا فرق ابارت سے پتہ لگتا ہے اور ایک لا نحی جنس یعنی ایسا لا جو اس جنس کی تمام چیزوں کی نفی کرتا ہو اس کی پہچان ہے کہ وہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے تنمین کے بغیر جیسے دالکل کتاب لا رائب آفی اب رائب لفظ ہے لا نے اس کو نصب دیا ہے اور تنمین غیب کر دی ہے لا رائب شک اور ریب جنس کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی نفی ہو رہی ہے لا رائب کسی قسم کا کوئی شک نہیں تو یہ لا کاشفہ یہ لا نفی جنس ہے کسی قسم کا کوئی کھولنے والا کوئی بزرگ نہیں ہے کوئی کھولنے والا نہیں ہے اس لئے یہ نصب میں ہے بغیر تنوین کے اس لئے اس سے پہلے لائے نفی جن سا ہے اب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کے مطلب سمجھ میں آئے گا اس لئے میں کہتا ہوں کہ پہلے برف پھلائیں پھر دماغ میں کھجلی کریں اس کے بعد تجھ کو اللہ اگر ٹیچ کر دے مسہ یا مسہ کے معنی ٹیچ ہو جانا چھوا دینا بزررن کوئی تکلیف فلا کاشفہ تو کوئی کھولنے والا نہیں ہے لہو اس کو اللہ سوائے اس کے باقی جملے پھر آپ لوگ اس ہی حساب سے گھر پہ ٹرائی کر لیجئے گا ہم اگلا سبق پڑھ لیں اب اس کو بند کر دیں میں بلیک بورڈ پہ جو لکھ رہا ہوں اس کو آپ کو نوٹ کرنے کے لئے ٹائم دے دوں گا اچھا جی اب تک ہم ادغام کے قائدے میں دو چیزیں پڑھ چکے ہیں ایک وہ جہاں ادغام کیا جاتا ہے دوسرا وہ جہاں ادغام نہیں کیا جاتا اب ادغام کے تین قائدے ہم نے اور پڑھنے ہے لیکن یہ قائدے جو ہیں ان کا area of operation جو ہے وہ بڑا limited ہے یعنی ان قائدوں کے تعلق خاص ابواب سے ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا تعلق کس باب سے ہے تعلق کس سے ہے پھر سوال یہ ہے کہ ادغام کے لئے کیا چیز بدلے گی اور یہ تبدیلی کب ہوگی اور تبدیلی کیا ہوگی پہلا قائدہ جو ہے اس کا تعلق باب افتیال سے دوسرے قائدے کا تعلق بھی باب افتیال سے اور تیسرے قائدے کا تعلق تفاؤل اور تفاؤل سے یعنی پہلا قائدہ جو ہم پڑھیں گے اس کی اپلیکیشن صرف باب افتیال پہ ہوگی دوسرا قائدہ جو پڑھیں گے اس کی اپلیکیشن بھی صرف باب افتیال پہ ہوگی اور کہیں نہیں ہوگی اور تیسرا قائدہ جو پڑھیں گے اس کی اپلیکیشن باب تفاؤل اور اور تفاعل میں ہوگی اور کہیں نہیں ہوگی اب ان تینوں ابواب میں کامن فیکٹر تا ہے تینوں میں تا آتی ہے مزید فیقے اور تمام باپ دیکھ لیں افا لا يفعلو تا نہیں ہے فا لا يفعلو فا لا يفعلو نہیں ہے اس کے بعد تفاعلہ میں تا آتی ہے پھر تفاعلوں میں تا آتی ہے پھر افتحال میں تا آتی ہے اور اس کے بعد پھر غیب ہو جاتی ہے نہیں اس تفاعلہ میں بھی آتی ہے لیکن بہرحال وہ اس میں شامل نہیں ہے تو جو چیز تبدیل ہوتی ہے وہ ہے انواب کی تا اس میں تبدیلی آتی ہے تبدیلی کب ہوگی جب فا کلمے پر سواد زواد تو اوزاد یعنی باب افتحال میں فا کلمے پر یہ چار عروف ہیں سواد زواد تو اوزاد بلکل ترتیب سے سواد زواد تو اوزاد ان میں سے کوئی بھی آ جائے فا کلمے پر تو یہ تا تبدیل ہوگی تبدیل ہو کے کیا ہوگی وہی حرف بنے گی نہیں ساری تو پھر تا جو ہے وہ توا میں تبدیل ہو جائے گی چاہے سواد آئے زواد آئے تو آئے تو تا جو ہے یہ توا میں تبدیل ہو جائے گی جیسے چلیں یہی رکھ رہتے ہیں سبارہ کو باب افتیال میں لے جائیں استبر تو یہ کس طرح لکھا جائے گا اس طرح استعمال ہو گئی دوسرا لفظ ہے ضرارہ جس کو باب افتیال میں لے جائیں اس طرح رہا پھر استعمال کس طرح ہو گا اس طرح پھر یہ لکھا کس طرح جائے گا اس طرح اچھا یہاں اس طرح آگئی بات سنجھیں یہ تھا پہلا قیدہ دوسرا قیدہ کے تعلق بھی افتیال سے ہے اس میں بھی تا چینج ہوتی ہے کب ہوتی ہے جب ڈال ڈال اور ڈا یہ تین روح ہیں یہ آ جائیں اور پھر چینج کیا ہوگا اس وقت تا جو ہے باپ کی وہ وہی حرف بنے گی جو حرف آیا ہے تا جو ہے وہ اسی حرف میں چینج ہوتی ہے جیسے ذکرہ اس کو باپ افتیال میں لے جائیں is تکرہ قیدہ کیا ہے کہ اب تا جو ہے یہ اسی حرف میں چینج ہوگی تو یہ بنے گا ذکرہ اور پھر ادغام کا قیدہ اپلائی ہو جائے گا از ذکرہ آگے پھر ادغام کا قیدہ پھر یہ قیدہ پورا کر لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سمپل طریقہ ہے لکھیں اور دیکھیں قیدہ اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں وہ ابھی کر کے دیکھ لیں گے تفاعل اور تفاعل میں بھی ان کی تا چینج ہوتی ہے کب چینج ہوتی ہے جب دس حروف میں سے کوئی آ جائے دس حروف کی بات ابھی کرتے ہیں کتاب میں دیئے ہوئے ہیں اور وہ سمپل ہے دال زال سے شروع کریں توازہ تک لے جائیں دال زال رے زے سین شین سوازوات توازہ یہ بالکل سیکوینس ہے جس میں صرف ایک چینج ہاتا ہے کہ راہ کو معذول کر دیتے ہیں اور اسی جگہ ساہ کو تفنشین کر دیتے ہیں یہ دس الفاظ ہو گئے ان دس میں سے کوئی بھی آ جائے تو پھر تا تبدیل ہوگی کیا تبدیلی ہوگی تو آج جو ہے اسی حرف میں چینج اور اس کی مثال سقالہ جس کو بابِ تفاؤل میں لے جائیں تسا قلا سوری ماضی لائے نا ماضی بنا نا تسا قلا اب تا کو سا میں چینج کریں تو کیا بنے گا اب کوئی قیدہ یاد آرہا ہے مثلیں نکٹھا ہیں دونوں متحرک ہیں تو پھر کیا کرنا ہے پہلے کو ساکن کرنا ہے اب جب ہم پہلے کو ساکن کریں گے تو پڑھیں گے کیسے پھر حمزت البس لگا کے پڑھنا پڑے گا اور اضغام کر کے یہ کہلائے جاگا اس سا قلا چلیے نوٹ کر لیں اس لئے کہ اس طرح سے کتاب میں کتاب میں ویسے ہیں جیسے ہوتا ہے کتاب میں اس طرح سے نہیں ہے تو یہ یاد داشت کے لئے اس طرح یاد کرنے میں آسانی ہو جاتا ہے یہ نوٹ کر لیں موسیقی